والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلمین و خوف تمنبیین مولبیتی الطیبین و طاہرین المعصومین المظلومین صلوات بر محمد و علم حرم اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد کالا سبحانه وتعالی في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِدَائِ نَعْبُ بِزِدِ النَّازِينَ سَلَوَات بَرْمَحَمَّدُ وَعَلِمَحَمَّ دعا ہے خدا حسین آپ سب کا ذکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرمائے اور دعا ہے کہ بانیان مدلس اسنین زیدی سکلین زیدی اور بردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اور تاہہ شرطہ قیامت اس سلسلہ عزا کو اسی مزید شان و شوقت کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے عزادار فرش عزا پر بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں بردگار سب کو عزا خانہ حسین تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر عزادار کو اتنا عطا کر کہ ہر عزادار نام حسین پر دنیا میں تقسیم کرے بردگار ہمارے نوجوانوں کو روشن سے روشن مستقبل عطا فرمائے تبروں کے حسین کا باستہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں جو پریشاہ ہیں ان کی پریشانیاں اس مشکل کشاہ ذکر کے صدقے سے دور فرمائے اور بحق محمد وعالی محمد بردگار عالم جتنی جلد ہو سکے ہماری پریشانیوں کا فقط ایک حل ہے کہ ہمارے بارے سے زمان کو اذن زہور عطا فرمائے اس قدر بلندرود پڑیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوتے ہیں انتہائی میں واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام میرے سامنے تشریف فرما ہے نوجوان بھی ہیں کمسن بچے بھی ہیں اور عزاداروں کا وہ قبیلہ جو جانتا ہے کہ مودد کا حق یہی بنتا ہے کہ جب دنیا دنیا میں مصروف ہو تو ہم دنیا میں رہ کر دین اور آخرت سے کیسے جڑ سکتے ہیں یہ حسین کے در کا ہی موجزہ ہے کہ کسی کے مقدر میں یہ در نہیں لکھا ہوا یہ ہر اس سکندر کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ جو حسین کی مجلس میں آتا اسی لیے ہے کہ جب مجھے حسین مل گئے مجھے دنیا نہیں چاہتے سلام علیکم اتنا بڑا ایک اعزاز ہے حسین والا ہونا کہ اللہ نے کیونکہ ابھی سب قربانیوں سے فارغ ہوئے ہیں میں نے ایک جملہ حویلی مرید شاہ میں کہا اور یہاں پر بھی کہنے والا ہوں کہ دیکھئے قربانی کرنا بہت آسان ہے لیکن قربان ہونا آسان نہیں ہے ہاں بات ہے کیونکہ دنیا قربانی کے لیے چھوڑیاں تیز کرا سکتی ہے ہمارا ماتنی اپنی قربانی کے لیے خود زنجیرے تیز کروا تھا اللہ حسین یہی فرق ہے شعور حسینی میں کیونکہ حسین جس کو شعور بخش دے اللہ حسین آپ کون ہیں وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم نے سب خوشیوں کو بھول کر غم حسین کی جھاؤں میں جانا ہے اور حسین علیہ السلام کا وعدہ ہے جسے معسمین علیہ السلام نے متواتر اپنی حدیثوں میں لکھا ہے اور صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے غموں کو بھول کر حسین کے غموں کو یاد کر لیا وہ یاد رکھے وہ اس دن ہس رہا ہوگا جس دن سب رو رہے ہوں گے اللہ حسین ایک بدلترین سلامات بھیجیں گے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وفائد آئینہ ہو بزب نازیمہ ہم اس قربانی کو تحلیل کر دیں گے بدل دیں گے یہ ترجمہ عام ہے لیکن دراصل جب لغت سے اور علماء سے رجوع کرنے کے بعد معصومین کی نصح حاصل ہونے والے ترجمہ پہ ہم گوڑ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیونکہ یہاں معرفت والے مجمع ہے زیادہ بات کو گھسیدے بھی نہ کیونکہ آپ میرے مزاج آشنا میں آپ کا مزاج آشنا صاف لفظوں میں معصومین کی نصح حاصل ہونے والے تراجم میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی اس قربانی کی نیت کو ہم نے حسین سے مز کر دیا اللہ وکبر اللہ وکبر ہم نے حسین سے مز کر دیا ہے کس لیے مز کیا ہے کیونکہ کائنات میں حسین ایسا قبولیت کا وسیلہ ہے کہ جس کی زیارت وارثہ پڑھتے ہی پتا چل جاتا ہے اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ کہنا یہی چاہ رہا ہے اگر آدم کو صفوت ملی حسین کے صدقے ملی نوح کو نبوت ملی حسین کے صدقے آباد معلوم ہوا آدم کی صفوت حسین نوح کی نبوت حسین ابراہیم کی خلق جو ہے جسے خلیل اللہ کہا گیا وہ سبب بھی حسین کہا موسیٰ کا کلام حسین عیسیٰ جو روپ ہونکا کرتے تھے یہ عیسیٰ کے پاس اپنا معجزہ نہیں تھا کیونکہ اللہ نے اصول یہی رکھا تھا ہر نبی کو نبوت بھی دی تھی معجزہ بھی دیا تھا نبوت بھی دی تھی معجزہ بھی دیا تھا تو ثابت ہوا جب رسول نے حدیث میں کہا انن الحسین امس بال ہدا وَسْسَفِينَةُ النَّجَاد حسین ہدایتوں کا روشن چراغ بھی ہے اور صفینہ نجاد بھی ہے تو تیہ ہو گیا جس نبی کو جب معجزہ ملا صورت حسین ملا جس نبی کو جب مدد ملی صورت علی ملی دیکھئے میں مزید آسان کرتا چلوں کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اور موضوع بہت قصیر تعداد میں اپنے اندر مفاہیم رکھتا ہے کہا یہاں زیارت میں نے الفاظ پڑھے آپ کے سامنے اسلام علیکہ اے وارس آب اے وارس آدم کی صفوت کے ایک حدیث تشبیح ہے جسے حدیث تمثیل بھی کہا جاتا ہے جس پہ کیا کہا گیا جس نے آدم کی صفوت کو دیکھنا ہو علی کو دیکھیں جس نے نوح کی نبوت کو دیکھنا ہو علی کو دیکھیں اب رسول کی حدیث پیش کرنے والا ہوں اور مسئلہ یہی حل ہو جائے گا اور میں نے شہزادوں کے ذکر سے جڑنا ہے وہ توصل بھی حاصل ہو جائے گا کہا جس نے جس نے دیکھنی ہو آدم کی صفوت وہ علی کو دیکھیں اور رسول کی یہ حدیث ہے الولد و سر اللے ابی ہر بیٹا باپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے اللہ ہوا اللہ ہوا پر معلوم ہوا جس نے فضائل انبیاء کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھیں اور جس نے علی کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھیں نہ ہو آباد اسی لیے یہ تمام رمز یہ تمام رمز جڑتے چلے جاتے ہیں اور کیا کہا حدیث میں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَالْحُدَا یہ نہیں کہا حسین حادی ہے توجہ رہے یہ نہیں کہا حسین حادی ہے حسین ہدایت حاصل کرنے والے ہیں یا ہدایت دینے والے ہیں کیا کہا نبی نے مِسْبَالْحُدَا مَمْبَئِ حِدَایت کا نام حسین ہے مَمْبَئِ حِدَایت کا نام حسین ہے مانو ہوا جتنے حادی دنیا میں آئیں گے ہدایت کی بھی ایک حسین سے مانگیں گے اب حسین جسے چاہے آدم بنا دے جسے چاہے نو بنا اللہ وقت اللہ وقت تو یہاں پہ کیونکہ بڑا لکھا مجمع ماتمی مجمع ماتمیوں کی معرفت ایک الگ مقام میں ہوتی ہے اور وہ تمام لوگ مولا آپ سب کو سلامت رکھے جو اپنی تمام یہ سماجی رسمانت کو بھول کر اس وقت اس فرشِ عذاب پر آئے ہوئے انہیں یہی نتیجہ آرز کرنا ہے کہ جس نے بھی نبوتیں دیکھنی ہو وہ علی کو دیکھیں لیکن جس نے علی کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھیں لیکن حسین نے اپنے عقص کے لیے مسلم کو چنا اللہ وقت میرا ساتھ جلئے گا حسین نے اپنے عقص کے لیے کیونکہ سفیر کے معنی جب لغت سے پوچھے تو کہا لغت نے کہ سفیر کہتے ہیں آئینے کو معلوم ہوا جس جس کو حسین کے پہنچنے سے پہلے حسین کے چہرے کی طلب ہو اسے چاہیے کہ مسلم کو دیکھیں معلوم ہوا جو اس وقت مسلم کو دیکھ رہا تھا وہ حسین کو دیکھ رہا تھا جو حسین کو دیکھ رہا تھا وہی علی کو دیکھ رہا تھا جو علی کو دیکھ لے وہی سوالات ہم بیاں کو دیکھ اللہ حسین اللہ حسین سفارت کے لیے چھنا اور انہیں چھنا کہ جو عقص بن کے گئے جو لسان بن کے گئے دیکھئے کسی ملک میں جانا ہو ایک عام سی مثال ہے کسی ملک میں جانا ہو تو اس میں جانے کے لیے جتنی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہو وہ کہاں سے ملتی ہے سفارت خانے سے سفارت خانہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے داخل ہونا ہے ملک میں کیا کیا ضرورتیں ہوں گی کس کس شہ کی ضرورت پڑے گی ویزا ٹکٹ تمام انفرمیشن جو ہے سفارت خانے کے پاس ہوتی ہے اسی لیے ہر ملک دوسرے ملک میں سفارت خانہ بناتی ہے تاکہ امن کا رشتہ قائم رہے اور لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ اس دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہوا سفارت خانہ بنایا اسی لیے جاتا ہے سفیر بھیجا اسی لیے جاتا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ جب سفیر ایسا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ملک کیسا ہوگا اسی لیے سلام ہو حضرت مسلم بن عقیل پر کہ جنہ جنہ اللہ نے اپنے لیے چنا انہوں نے مسلم کو اپنے لیے چن لیا اللہ اکبر اپنے لیے چنا اور کیا بنا کے بھیجا اس وقت کس کی نمائندگی کر رہے ہیں مسلم مصبال خدا کی مسلم کس کا سفیر بن کے گئے ہیں سفینا تم نجال کا حتیٰ کے حدیثوں میں لکھا ہے سری سفینت النجات کائنات کا سب سے تیز سفینا جو نجال کی طرف لے جاتا ہے وہ سفینے کا نام حسین اللہ وقت سری سفینا نجال فقط سفینا نجال نہیں سری جس طرح علی نے کہا تھا دعائے کمیل میں یا سری نجال اے سب سے جنہ دی راضی ہونے والے اور کسی کو نجات چاہیے ہو تو سب سے تیزی سے سب سے تیزی سے اور گھیر کر حسین کو لایا تھا گربلا ہے اور وہ حسین گھیر کے جنت میں لے گئے اللہ وقت تو یہ وہ گھرانہ جو رات و رات تقدیر بلد دیتا ہے اسی لیے حسین کے اس انتخاب پر آج آپ سلام بھیج لے آئے ہیں کہ حسین نے اپنی شہادتوں سے پہلے جن کی شہادتوں کو مقدم گیا وہ مسلم ہیں اور دفلانے مسلم ہیں اور کہا ان کو پوچھا گیا کہ کیا درجات ملے کہا کم ترین درجہ ان بچوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میری نسل میں رقیہ کے بیٹوں کے نام پر نام رکھے جائیں گے کہا ادھر بیٹے عطا کیے جاتے ہیں یہ کم ترین فضیلتوں آج دل سے مانگیے جس کی گود خالی ہے لاہور والی بی بی اس عد کے بہت ملے لیکن آج جس قدر دیر آپ یہاں بیٹھیں ذہن میں رہیں کہ آج آپ مجھڑی ہوئی ماں کو پرسہ دینے آئیں اللہ اکبر کربلا کی بہت سی ایسی ماں جنہوں نے بہت کچھ گوا دیا لیکن اتنا تو ہوا کہ کسی کو بیٹوں کے سر مل گئے اللہ اکبر کسی کو جلے ہوئے چھولے کی لکھڑیاں مل گئیں کسی کو بالیاں مل گئیں لکھا گیا ہے روایتوں میں سلامت رہیں آپ کی بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر امام جعفر سادق کی دعا ہے کہ جب حسین کے نام پہ کوئی چیخ مار کے روتا ہے میں سادق اسے دعا یہ دیتا کیونکہ آج آپ کے چیخوں کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ امت مسلمہ کو پتا چلے کہ فاطمہ کے گھر سے محرم سے پہلے جنازے اٹھنے شروع حقیقتا آج بی بی رکیہ کی دعایں آپ کے ساتھ آج جناب مسلم کی دعایں آپ کے ساتھ مسلم کون مسلم جو اپنی وسیعت میں کیا کہہ رہے ہیں دار علمارہ کی چھت پہ کہ میری وسیعت صور میری ایک وسیعت ہے کہ کل عید کا دن ہے اگر میرے بچے کہیں نظر آ جائیں تو اے امت والو انہیں تماغ اللہ اکبر اسی طرح چاہتا ہوں کہ تمہید بلے کیونکہ ایک شان سے اٹھانا ہے ہم نے معصوم بچوں کا تاب ہو کہا ہر امام نے کیونکہ مولا سے دعا ہے آپ سب کو مسیب جانا نصیب زیارت ہے بچوں کی السلام علیکم یا ایوہ زبیہان من ذریت اسماعیل اے ذریت اسماعیل کے معصوم شہیدوں ہمارا سلام اللہ اکبر مولا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے جو جو زیارت میں جا رہا ہے ضرور اور جائیں گے نا مسیب جب جائیں گے کوفے سے کتنی دور ہے جا کے ہی پتہ چل جائے گا کہ کوئی بن ماں کے بچوں کو یعنوز ہے اللہ اکبر دیکھئے میں چاہتا یہ ہوں کہ روایت سے پہلے آپ کو ان کا تعریف کرا دوں کہا باپ نے کہا اگر بیٹے مل جائیں تو مجھ تک پہنچا دینا بس اب رونے کی تیاری کیجئے زیادہ رو کیونکہ جملے بڑے عجیب ہیں اگر دل پہ چھوٹ لگی تو سید زیادہ ہونے کے جو امول بنین کے نواز ہیں اللہ اللہ کبھی زاویے سے ان مصائف کو سنیں آج ان کے جنازے آنے ہیں جو عباس کے بھانجے ہیں آج عباس کے بھانجوں کے جنازوں نے آنا ہے لیکن ایک عالم دین نے ایک مماثلت پڑھی تھی اور کہا تھا کہ چار شہید ایسے ہیں جن کی شہادت پہ لہر تک بھی لویا جائے تو کم ہے کہا دو شہید ہیں فاطمہ زہرہ کے نواز ہیں ایک کا نام ہے اون ایک کا نام ہے محمد یہ ہیں فاطمہ زہرہ کے نواز ہیں اور ام بنین کون ہیں اور ان کے نواز ہیں کہا بیٹی رکیہ اللہ اکبر حسرت کا جملہ پیش کرنے لگا جو جملہ یہ ہے کہ جب فاطمہ اللہ اکبر مجھے کہ کوئی مددگار نہ تھا دریا کی موجوں پہ نن نن لاش جزا کر آج یہی حق ہے یہی حق ہے کہ سرحہ گریہ کیا جائے بس ایک روایت کی زہمت ہے ایک روایت لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو شہید کیا گیا میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں ضرور تعید جناب مسلم کو شہید کیا گیا مگر یہ بچے حادثاتی طور سے مارے گئے میں یہاں پہ کہنا جاہوں گا جنہیں حادثاتی مارا جاتا ہے وہ قاتل کو یہ نہیں کہتے ہمیں دو رقد نماز پڑھنے دے اللہ اکبر کہا جب حارث منون ان بچوں کو لے کے چلا اب غربت سادث پہ جو ماتم کرنے آیا ہے وہ ان جملوں پہ ضرور ماتم کرے گا بچوں نے معصومیت سے کیا کہا بچوں نے معصومیت سے کہا اے حارث تجھے کتنا ادام ملنے والا ہے کہنے لگا دو ہزار دھرم ملنے والے بچوں نے کہا بس دو ہزار دھرم تو ایسا کر ہمیں قتل نہ کر ہمارے ساتھ مدینے چل وہاں میرا مامو حسین ہے میرا مامو اب پاس ہے وہ تجھے اتنا آتا کرے گا کہ تیری نسلوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کاتل پھر بھی کہتا رہا نہیں میں تمہارے سر کلم کروں گا اب بچوں نے اب جو غربت آل محمد کا پرسا دینے آئے ہیں بچوں نے حسرت سے کہا اے قاتل ہماری ماں ہمیں ڈھوڑ رہی ہے ہمیں قتل نہ کر ہمیں غلاموں کی طرح پہ ہمیں غلاموں کی طرح پہ جدے قاتل پھر بھی نہیں مانا آخر بچوں نے کہا ہماری کچھ وسیعتیں بس میں بچوں نے کہا ہماری کچھ وسیعتیں پوچھا کیا وسیعت کہا پہلی وسیعت یہ ہے کہ دو روخت نماز پڑھنے کی اجازت دھو تو ایک مرتبہ ظالم نے کہا کیا وضو کے بہان پانی پینا چاہتے ہوں کہا ہمارے محمد ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت رضا خدا کے سکھینہ بھی بیازی ہوگی نہ بچوں نے پانی پیا نہ ان کے بابا اللہ کہا ہم پانی نہیں پیئیں گے پھر کیا کیا بچوں نے تیمم کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے اب نماز کے بعد رکیہ کے رکیہ کے لادلوں نے جملہ کہا رکیہ کے لادلے کہنے لگے او بس جن کی اولاد ہیں وہ سمجھ سکیں گی جو اپنی اولاد کو پڑے لاد سے کرتا پہناتے ہیں ابھی عید میں سب نے تیار کرایا ہوگا تو خدارہ اولاد والوں اپنا ہاتھ اور سینہ پیارا نہ کرنا بچوں نے کہا ہارس ہمارے کرتے اتار لے اب بڑے بھائی نے تو کرتا اتار کے دے دیا لیکن چھوٹا بھائی حسرت سے دیکھ رہا ہے پوچھا تُو کیوں نہیں اتار تا کہا مجھے کرتا اتار اللہ اکبر اب ہارس ملون کیا کہتا ہے ہارس ملون کہتا ہے کرتوں کا کیا کرنا ہے کہا کرتوں کا کچھ نہیں کرنا کچھ دنوں بعد عصیروں کا کاف لائے گا ان میں ہماری اجڑی ہوئی ماں ہوگی جس کی بینائی جا چکی ہوگی یہ کرتے اسے دے دینا اور کہہ دینا تیرے بچے پردیس میں مارے اللہ اکبر میں نے بڑی زحمت دی آپ نے بہت گریہ کیا مولا آپ کو سلامت رکھے لیکن آج جس نے فاطمہ زہرہ سے دعائیں لینی ہے وہ ان جملوں پر ماتن کرے گا اور انہی پر تابوت آئے گا مسیب جانتے ہیں نا میری پھر دعا ہے ہم سب کو جانا نصیب کہا مسیب کنارے جاتی ہیں مسیب نے جا کے پوچھا اے ضعیفہ آپ کون ہیں اور آپ کا دریا میں کیا گر گیا ایک مرتبہ سیادہ نے کہا میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہوں میرے بچے اس دریا میں بے رہے کوئی میرے بچوں کو دفنہ دے کوئی ان کا جنازہ اٹھا لے آشور یتیم کھاؤ کھاؤ کوئی بچا آشور